سلام رمضان 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 انسان جو پانجو کردار انسان جو پانجو سوچ انسان جو پانجو زندگی جو ہر ادا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے واحد تمہاں جو لائے بہتری انہمی آئے تمہاں پانجو ہر زندگی جو مرحلو اللہ جو نائے کہو الحب للہ والبغض للہ جے کہنے تہاں کے سا محبت تھا کہو تقوی بھی اللہ کا راہن کہو آئے جے کہنے تہاں کے سا نفرت تھا کہو تقوی بھی اللہ کا راہن کہو مخلوق اللہ جا بھاتی آئین بانو جے کہنے اللہ سنین جا بھاتی آئین اسلامی تعلیمات جو یہ ایک رسلوگنہ ہے مانو اللہ جا بھاتی آئین کو جے کہنے مسلمانا ناہین تا اوے بھی اللہ جا بھاتی آئین جے کہنے اللہ سنین جی ذات کے نتا تسلیم کن مانو تا آئین اوے بھی سنے سلوک جے لائک آئین ایک ری شئیہ ہے ظلم ظلم ایک اڑو گناہ ہوا جے کو ناکابل مافیہ قرآن پاکہ میں شرک کے ظلم ساں مترادف کرے پیش کے یہ بھی آئے مانا شرک جو بیٹو لفظ جے کو آئے وہ ظلمہ انہ شرک لظلم نظیم قرآن شریف میں ہکڑے انت فرمائے اللہ تا اللہ سنین انہ شخص کے نبخشین دو جہیں انہ سنین شرک کیوں انہ اللہ لا یقفر لا یقفر این یشرک بھی ویقفر مادود ذالک لمن یشا تا جہیں انہ سنین کے شریف بنائے ہو تا انہ کے خوکر نہیں بھی نہ بخشین دو بھی جائے تھے سوال یہ تو پیدا آتے تھے شرک آئے چھا انہ شرک لظلم عظیم جو کوتما ظلم کا یو تھا عظیم ظلم کا یو تھا یہ شرک کا ہے مانا پروردگار عالم جے بانہم کھے پروردگار عالم جے بندن کے یعنی مانن کے جنہیں تاں ڈیسٹرپتہ کھے ہو جنہیں تاں مانن جے زندگیہ میں مداخلت کرے انہوں کے مختلف پاسند کھاں انہوں جے زندگیہ کے سوڑو تاکے ہو تا یہ شرک کا چھو اللہ سنین جنہیں مانن کے پانچوں بھاتی تو قرار دے تا کائنات میں یہ دنیا جے کہا ہے دنیا سمجھو کڑو نڑڑو گھروا کائنات سے بھیٹے میں دنیا کی نڑڑو ہی چاہے ہو نڑڑو گھر رہا مانو انہیں گھر رہتے انہیں دھرتیا جا رہوا سیاہ ہیں اللہ سنین جاوے سب بھاتی ہیں جنہیں بھاتی تھا تا پہ انہوں کے رنجائن جی انہوں کے سوڑو کرن جی انہوں کے تنگ کرن جی انہوں جو وائیوں بتال کرن جی انہوں کے مختلف حربن ساں پھاسائن جی انہیں ایک داوانا و جی انہیں جی روح میں انہ کے موساٹنا جی کینکہ کاب اجازت کانے کا ہاں مانو جی منہ میں جی کا محبت جی قوت رکھے اللہ مانو جی منہ میں جی کا نفرت جی قوت رکھے اللہ ہے وہاں محبت آئین نفرت اب مشروطا اگلو انسانا جی کو پانجے صلاحیت ان کے سرف تو کرے محبت میں آنے محبت انہ جی جی کہنے ہیں جاہو مال ساں آئے تو وہاں محبت حوث پرستیواری محبت تھی جی کہنے ہیں کوئی مانو نفرت تو کرے کہیں جاہو مال کھاں محروم مانو کھاں تو انہ میں بھی انہ جی حوث شامل تھی وائی یا حوث گیری یا حوث گیری بھی شرک جو ہی ہکڑو پاس ہوا افر ایت منتبع الہہو ہوا تو وہ شخص جی ہیں پانجے حوث کے معبود بنایے چھلیو پانجے اللہ جی فرمانا کے نتو دسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کے اہمیت نتو دے پانجے حوث کے سامو دو کھنی ہے جی یا حوث گیری مانو کے جدہ ہیں پانجے شکنجے میں جکریتی چھدے تو انہیں مانو جو اتھن ویہن حلن چلن سب کچھ عذاب بن جی توانے انہیں مانو جو وہ مانو سراپا سماج جی لائے آزار بن جی توانے تو انہیں جے کرے چوتھیں روزے جے انہ رحمت بھری عشرے میں اساں جے کا گال کہیں تھا ماننساں بہتر رویو رکھنا جی تو روزو اساں جے رویان میں جے کریں تبدیلی نتو آنے تب وہ روزو سوائے بکھا آئیں انہیں کاٹنا جے کین بھی کم جو نتو رہے مانو اکھے جے کریں تبدیل تھے جو موقعوں ملی ہوا آئیں انہیں انہیں تبدیل تھے جے عمل اکھے پانجے پانجے مطان اپلائے نتو کریں تا انہیں شخص جے زندگیہ میں رمضان جڑو آئے ہو تیڑو نہ آئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کو فرمائے واہد مجھے سنت جی پیروکاری کہوں سنت جی پیروکاریہ میں پانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن حکہ اگوان جی حصیت میں حکہ سماج صدارک جی حصیت میں پانہ زندگیہ جے انفس و آفاق جے متعلق رہنمائی کرنا جی حصیت میں اسان کے پانچے سیرت طیبہ جا جا کے نقشہ چٹرے دنائیں جن کے قرآن حکیم میں اسوائے حصنہ چاہے بیوائے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَصَنَةٌ لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهِ تا جہن شخص کے یقین آئے تا مکھے اللہ سام ملنوا جہن شخص کے یقین آئے تا ماہ پانچے زندگیہ جو سفر پورو کرے پروردگارِ عالم جے حضورہ میں پہٹنوا ہیں تو انہوں شخص سے جلائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی سیرت طیبہ جا جے کے نقشہ آئیں انہوں تے جنہیں مانوں پانچے پیر دھرے وکھا وکھا پانچے کھنا تو تو رہے زندگیہ میں احتیاط ساں احتیاط جو مطلب یہ آئے تو مانا ہو شخص مانوں کے رنجائن وارے ہر عملہ کھا نفرت تو کرے آئیں مانوں ساں محبت آئیں پیارا جو پیچ پائنے جلائے ہو اگ بھرو تھی تو تو رہے سماج میں جے کے انہیں وہاں ہیں جے کے خرابی وہاں ہیں انہیں خرابین آئیں انہیں 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 تے نظر رکھی انہیں جی نشان دی کرے پانا کے انہیں کھاں بچائے دو آئیں مانوں کے بے انہیں انہیں برا انہیں کھاں بچائے دو جے لائے ماحول ہموار کرے دو دے پانا انہیں برا یہ جو حصو نتو بن جے پانا انہیں ماحول جے میں رل جی مل جی آئیں مانوں جے لائے بینوانگور پان آزار نتو بن جے بہتات زندگی تو گزارے اسوئے حسن جائیے پاسا جے کہن الخلق کلہم ایالاللہ جے حقیقت کے جنہیں مانو جے عدو واضح دا کن تو وہ مانو عظیم انسان تھی تو انہیں انہیں مانو میں جے کہا پروردگار عالم جی سری وانا سرہو جی ادا آئے اللہ سے ان فرما ہے انہیں انسان جے لائد الانسان سری وانا سرہو مانو مجو رازہ ما انہیں جو رازہ ہیں کنی ودی گالا مانو حسن تکویما مانو اکے پروردگار عالم سنو کر اٹھائیوا انہیں سنائیے جو بھرم سنے کردار میں آ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو جے کہنے انسان پانجے انسانیت جے رتبے کے مانن چاہے تھو تو انہیں شخص کے موجی اطاعت کرنی پون دی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی اطاعت ہمیں اعتدالہ بیلنس آئے پانجے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی جو لفظ سمائیو لا رہبانیت فی الاسلام اسلام ہمیں کنڈا وسائے زندگی اگہاں پرو بھرو تھی وہی رہنا جی کائی گنجائش کانے کا اسلام تحرق جو نالوہ اسلام عمل پیہم جو نالوہ لاگیتے عمل جو نالوہ جستجو جو دالوہ جدو جہد جو نالوہ حضور جن جے زمانے میں عیسائیت جو جو کوئسر ہوئے ہو چوتہ پانجے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جنہیں تشریف فرما چھا ہے نا دنیا میں تا انہ کھاں اگہ میں عیسیوی دور ہوئے ہو مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور جن کا اگہ میں اللہ سہین جانبی ہوئے ہوئے ہو تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے تعلیمات کے انہیں ٹھکرائے آئیں رہبانیت اختیار کرے چھا دی رہبانیت جو چاہم طلب آئے تا مانا زندگی اگہاں فراریت حاصل کرے زندگی اگہاں بھجی پاسو کرے ونی کا کنڈا وسائے ویئی رہاں ونی کہیں درگاہ تے گوشہ نشینی اختیار کرے ویئی رہاں ونی کہیں پہاڑ جے کنڈا میں لکی ویئی رہاں یا ونی کہیں چلا کشیہ میں مگن تھی ونی یہ زندگی اگہاں فراریت تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی تعلیمات کے جنہیں عام کہے ہوئے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاریخ جو داڑو ہانے کار علمی ہو رہے ہو علمی ہوتا تھیں دو ہانے کارا پر ہی داڑو ہانے کار رہے ہو پیغمبر کریم جیکو بھی ہو جے پہاں جو دور جدہیں پورو کرے دنیا ماں وسائل پائے بھی دنیا میں منتقل تھی ہو زندگی جی سرنگا ماں گزری آئیمو تا جے پلک پار کرے پروردگار عالم جے حضور میں ونی حاضرتے ہو تپو انہ کارا انہجے خان پور انہجےchnے ونی حاضرتیاں پورون جے تعلیمات پر سنجھٹ کئے ہوئے یہ رو گو نبی ہیں جو علمی ہونا ہے اور سنجے دور میں بھی جے کے ودہ ودہ بزرگ تھی گزرے آئیں جے کے ودہ ودہ اگوان تھی گزرے آئیں جے کے ودہ ودہ ری فارمرز تھی گزرے آئیں جے کے ودہ ودہ انکلابی تھی گزرے آئیں انہجے گزری ونی vita خان پورو انہیں تعلیمات کے مسخ کئے دو انہیں پروگرام کے عبت رنگت سان پیش کئے دو انہیں انہیں مانن جا آدھو اوے شہیوں کھنی آنجیو تھیوں انہیں جن جو انہیں اگوان سان کو تعلقی کنو بلکہ رہن دو انہیں جے عبت پانچو سفر شروع دو کرے عملی زندگی ہے جو تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جے وسالہ کھانپو مانن جے کا رہبانیت اختیار کئی انہیں رہبانیت جو ادو اثر ہوئے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام تن تے جن شخصا ایمان آن دو جن کے اصلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھا چاہوں صحابی صحابی چاہے بھوائے انہیں کے جہیں ایمان جے حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام جن جے زیارت کئی منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جن جے دور میں انہیں شخص کے ایمان نصیب تھی ہو توہید نصیب تھی اسلام نصیب تھی ہو چاہ کانتا سماج میں انہیں عیسائیت جو اثر برقرار ہو انہیں جے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جن جے میفل میں کھوڑا ایڑا صحابی سگورہ جن کے انہیں تعلیمات کا آشنائی نتی سگی انہیں میں ہکڑے شخص کے دٹھن پان کریم صلی اللہ علیہ السلام جن مسجد نبویہ جے ہک تھلہ ساں پانچو پان کے رسو بدھی آئیں جگڑیوں گیٹھوا مسجد نبویہ جے تھلہ میں مسجد نبویہ جے تھلہ جے کے ہویا کھجن جا تھڑا کھجن جا تھڑا بیہارے آئیں مسجد نبویہ دیوائی نبی صلی اللہ علیہ السلام جن جے دورہ میں مدینو پاک جے کو ہین ربی آئے سو وہ کھجن جو دیس آئے انہ کھجن جی دیس آجی اسان جے سندو ساں بے لیکنی نسبت آئے سندو کے حضور اکدس صلی اللہ علیہ السلام جن جے دعا بھی تھی اللہ تینی اسانگال کئی ہوئی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جن جے دورہ میں ہی ہیتان جا سجان شخص لار آئیں تھٹے جے پاسے جاویا وہ پانکریم صلی اللہ علیہ السلام جن جے حضور اکدس میں حاضر تھا آئیں پانکریم صلی اللہ علیہ السلام جن جے خدمت میں انہوں توفہ پیش گیا پانکریم صلی اللہ علیہ السلام جن اجرک جو توفو آئیں سندو میں جو کو ململ جو کپڑو ٹھاند ہو وہ آئیں سندھی ٹوپی یا پسند فرمائی پان ٹوپی پاتا ہوں اجرک پانچن کلن تے رکھیا ہوں آئیں مل مل جو کپڑو اوڈیا ہوں انہاں وقت تک آمت ہی اساں کے دعا تھی اللہ انہاں وقت تک آمت ہی اسلام اساں جے سندھ جو سنگار بنی اللہ بن کاسم آئیں راجہ داہر وارو دور الہی پوجھ ہوا مسجد نبویہ میں جے کو پانے کے شخص ایک تھوڑا جے تھل học میں رسا وجو جگڑیو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننہ کا پچھو بابا تم ہی چھو پانے کے جگڑیو پڑھو آم انہوں شخصا چاہیے تو ماہ پانچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانن فرمایے تو انہاں کے کھولیو رسا کھولیو پانہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانن فرمایے لا رحمانیت فلی اسلام نفسہ کے مارنہ جو ایو کیڑو طریق ہوا جو تہاں پانچو پانا کے جکرے چھڑیو پانچو پانا کے دنیا کھاں فراریت جو رستو اٹھی آئیں کٹے چھڑیو دنیا کھاں پانا کے لا رہبانیت یا رہبانیتا آئیں خود عیسائین عیسائین جے کا رہبانیت اختیار کئی و رہبانیت نبتد اوہا ما قطب ناہا علیہم کیا انہیں اختیار کئی یا رہبانیت انہیں جی چھا تاریخا انہیں میں انہیں جیوں کےڑیو آدھت ہوئیو جے کے پانچو پانچو مطاہوں ننہ مسلط کرے چلوں انہ تی پانک گالا یوں دا بٹھاون دا ایک گرین انگری ساہی سیلاں رمزان 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 سیلاں رمزان رمزان جی ناظرین تو پانا گالائیو سے پہ رہبانیت دے عیسائن جہاں رہبانیت اختیار کئی ہوئی وہاں رہبانیت ہنن پانجے متھاں مسلط کرے چھ دی جنجلہ اللہ سے انفرمایا تو رہبانیت نبت دعوہا ما قتبناہا علیہم مو ہنن جے متھاں رہبانیت مسلط کونکئی اللہ سے انفرمایا تو مو ہنن جے متھاں رہبانیت مسلط کونکئی ہنن پانا رہبانیت کے گھڑے ورطو گھڑے ورطن تا پو وہاں ہنن جی عادت بن جی وئی عادت اوزوو تھی وین دیا زندگی جے میدان میں جنہیں مانو نتھو لہے سماج جے ہر عدا جو مانو جنہیں حصو نتھو بن جے سوسائٹی جے فردنسان جنہیں ہنہ جو اتھن ویہنک ختم تھی تو آئیں زندگی جی جے کا حل چلوا انہ کھاں مانو پاسی رو تھی تو آئیں آئیں پانا جو پانا کے اکڑو ویگان اپا میں وٹھی تو آئیں دپریشن جے کیفیت میں اچھی تو آئیں تو وہ شخص سماج جے لائے ناسور بن جی دو آئیں گھر باطن جے لائے آزار بن جی تو آئیں دوستان یارن جے لائے مصیبت بن جی تو آئیں پانا جے اوڑے پادیوارن جے لائے مصیبت بن جی تو آئیں جے ادارہ میں حکم تو کرے انہیں جے لائے مصیبت بن جی تو ہے جی تا ایڑے قسمہ جی جی کہا رہبانیت انہیں پانچے مطا مسلط کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جنہیں پانچے صحابی صغورے گے دٹھو دہوں نے جی مطا یہ اثر انیاتا ہی غالب آئے تو پانا الال اعلان چھا فرمایا ہوں لا رہبانیت فی الاسلام کائی گنجا اشکانے کا اسلام میرا رہبانیت جی مانا زندگیہ کہتا ہوں فراریت حاصل نہ تھا کرے سکو پانچوں پانا سنا تمہاずلم نہ تھا کرے سکو پانے کے سزا دیانا جو تمہا کے کوئی حق کنے کو یہ جسم اللہ ساہیہ جی امانت تا یہ تمہا جو روح اللہ ساہیہ جی امانت تا یہ تمہا جو نفس اللہ ساہیہ جی اتاکیل ہے کہ تمام عظیم انمول نعمت تا نفس انسانی نفس انسانیمیں پروردگار عالم جو روح جو جو عمر جو تاثیر جو نفسیہ ہے جکو زندگیہ میں انسان کے کشم کش جو فلسف و سمجھنے میں سہکاری تو بنجے وَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّهَا وَأَلْحَمَهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَّهَا منع تواں کے منع انسان میں اللہ صحیح ہے قوت رکھیا ہے باکردار تھے نجیبے آئیں قوت رکھیا ہے بد کردار تھے نجیبے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا مَانُوَمَهَا قُنَا قَرْنَ جِبِ صَلَائِيَتْ مَوْجُودَا وَالتَّقْوَهَا آئیں باکردار تھے چینجی صلاحیت بھی موجودہ آئیں مانوہ جو زندگی ہے جو مقصد قرآن پاک جے قوسانگی بودھائے وہ آئے امتحان اللہ زی خلق الموت والخیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ تا زندگی ہے آئیں موت جے وچمہ تہاں جے حیاتی ہے جو جو کو سفر گزرے پیو تو یہ سجود تہاں کے آزمان جے لائے آئے دسانت تہاں ماں ودی کا باکردار انسان کردھوا لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ودی کا خوبصورت عمل کرتو کرے اور انہیں خوبصورت عمل جے کرنا جے لائے مانو ہمیں جے کو گناہ کرنا جو بے انصر موجود آئے نیک تھے نا جو جے کو انصر موجود آئے انہیں مانو کیڑے پاسے دو آنے بنیادی طورت انسان پانجے فطرت میں ایک دو سالے کردارا سماج جا دھک سماج جا تھابا سماج جوں رنجشیوں یا سماج جا جے کے طورت طریقہ ہیں وہ انسان کے قادے تاوٹھی ہوئے جن وہ مانو ہم جے پانجے مت آئے تا حالات میں ہوں پانا کے کیا تو بچائے حالات کے پانجے زبط میں کیا تو آنے زندگی تا کشم کشتو نالو آنے کدھیں ہیدے چھکین دی کدھیں ہودے چھکین دی تیندیہ ساں یا گال بے کئی سے حدیث شریف جی روشنیاں میں تا پانک کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے مانو جو من یہ آئے جی ہیں بیا بانا میں پیلو کھمب کھمب بیا بانا میں پیو ہندو تا ہوا ہونکے کدھیں ملہ ہیدے اوڈائیں دی کدھیں ملہ ہودوں جو رخوٹرائیں دس کدھیں ملہ متے کرے بین دس کدھیں ملہ ہونکے واچوڑے میں آنے آئیں بھاما چوپائی دیاریں دی تا مانو جو من بھی ہی ہیں حقہ کیفیت میں تو مانو رہے کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صحابہ کرام ارض کے حسین اسان تے کیفیت تاریت ہی دیا ہے جنہیں تمہان جے حضور میں وے ہی آئیں معرفت جے حاصلات جے لذت جی تا ہوا کیفیت اسان جی کچھ جو پلک رہاں دیا آئیں کو ختم تھی وین دیا پانکریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو انہ کیفیت جو یہ جھٹ کو جے کو تاہاں کے محسوس تھے تو آئیں جن جو تمہاں کے ادراک نصیب تھے تو یہ بس اترو ہی کافیہ جے کہنے وہاں کیفیت تاہاں جے مسلسل رہے آئیں تمہاں محسوس کے تو تمہاں معرفت جے صورت میں پروردگار عالم جے حضور میں استہزاری کیفیت میں آئیو مانا تمہاں پروردگار جو وجود پسو پیادا تمہاں ہونساں جن روبرو تھا ویٹھائیو تب وہ تمہاں فرشتن کھاں بے اگاہاں تھی وین دو آئیں تمہاں دنیاوی زندگی جے کین کما جاکون رہن دو دنیاوی زندگی جے جنہیں مانو کما جو نتھو رہے تو وہ مانو فرشتن کھاں بے اگاہاں تھی ویو انسان جو یہ رتبو آہی نجو فرشتن کھاں مطاہو تھی وینے انسان جی کیفیت انسان بن جی رہن میں ہی بہتری ہے جو باعث تھی بن جی قل انما ان بشرم مثلکم انسان جی جے کا بشری کیفیت تھا انہ بشری کیفیت میں مانو جے مطاہن جے کہ کیفیتوں وارد تھیوں چھنے یہ کیفیتوں ہی زندگی میں لطف تھیوں پیدا کرن یہ کیفیتوں ہی انسان کھے پانجے زندگیے جے ارتکائی سفر کھے سمجھنا آئیں انہیں سفر ماں محضوظ تھیانا آئیں انہیں سفر ماں لاب حاصل کرے نئے رنگ دھنگ اپنا انہ جی اکلی جو ذریعہ بن جی مانو کھے پانجے زندگیے ساں پیار کرنا جو آئیں پانجے زندگیے میں رسو چسو پیدا کرنا جو ذریعہ تھیوں بن جا روزو انہیں کیفیتوں جو اکڑو حصہ ہوا روزو بھی اسان جے مطا انہ جے فرض قیویو آئے تجینے اسان پانجے انہیں کیفیتوں میں انہیں جی گہرائیے میں زندگیے جو حقیقی لطف ماں انہیں جے لائے موقع واصل کریں پروردگار عالم الرحمن الرحیم سان جے کو پانجے تعارف کرائے وائے دماتوان جے لائے بہت مہربان آیا ماتوان جے لائے اتھاہ باجہ روائے تا انہ جے باجہ جی انہ جے مہرہ جی تقاضہ آئے تہو اسان کے فطرت جے انہیں نحج مطابق پانجے زندگیے جا وہ سب جلوہ پس آئے جے کے جلوہ زندگیے جو حصو آئے انہیں زندگیے جے جلوان کام مانو ٹیارو کرے چلا کشیہ میں لگی ونے انہیں زندگیے جے فلسفان کام مانو پرے ونے آئیں پہاڑ وسائے وہی رہے آئیں انہیں کے مانو بزرگی سمجھے تا فراریہ تاکہ بزرگی چوان آئیں دنیا جے شہین کا ٹیارو کرے پانکے عذیتوں دیانا جو جو کو جاہلانوں انہیں کے جاہلانوں ہی چاہی سکتے تو جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انشائنتے مندیروں دنوں تو بابا اللہ اسلام ہمیں رہبانیتا جی کائی گنجا عشقانے کا توان لاتن سے نصیب کا من الدنیا زندگیہ جو خوبصورتی ہوں زندگیہ جو خوشگواری ہوں زندگیہ جو تازگی ہوں حاصل کرنے جلائے تمہاں دنیا میں پانچے حصے کا ویسلا نتیو پس او الہ ذکر اللہ وزر البیئے وَإِذَا قَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَنْ تَشْرُو فِي الْأَرْزِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جمعوں اجتماع جو دیئیانا آسان جی اسلامی تحذیبہ میں انہیں میں اللہ سنچے تو تحقہ ہوں تو سب جمعوں تھیو جمع جو فلسف ہو یہاں ہے تو معنی محلے جی وہاں مسجد محلے جی ہکڑی مسجد ہے جی میں پنجہ وقت نماز آدھا کہی تھی ونی جام مسجد انہ کے تو چاہی جی میں جمع جی نماز تھی دی جمعو معنی گت جانی جمعو معنی سب نی معنی جو کٹھو تھیاں وہ سب معنی تو وہاں کٹھا تھیو واپار وڑو یہاں زندگیہ جی جی کا بی وٹ پکڑا ہے حل چلا ہے انہ کے کھان تھوڑو نوے کلو تھی ہکہ ہن سب گد جو یہاں بھی فطرت دی تک آزائے تمہاں ہن وٹ میں مبتلا رہو صبح جو اتھنا ساں شامت آئیں پانجے روزی روٹیے جی چکر میں معنی لگو رہو ہکرو دی اڑو مخصوص تھیو جی میں معنی انہ سب نی شین کا نوے کلو تھی اکڑی جائے تھی گدو تھیو تو اتھے اللہ سنوے چھے دنیا جہاں نجا دندہ جے کیا ان چھدے پانجے ہو اجتماع کئے ہو انہاں اجتماع میں تمہاں پانجے حالات جو جائز ہو اٹھو جو میں جو فلسف ہوئی ہوا یہ الگ گالا ہے تہین روانی ہوا اکڑی رسم رہ جی وئی آئیں انہاں رسم جو روح اصام وٹ باقی نہ رہی ہوا رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم اعظام روح بلالی نہ رہا پوور اچھا تو حکم تھی تانے اتھے وے ہی ہتھا پیرا ساہے وے ہی نہ رہو فائزا قضائی تم السلات جنہیں جمعی نماز پوری تھی وئی خطبوں تاں کے ملی چکو انہاں خطبے میں تمہاں کے ہدایتوں ملی چکیوں انہاں خطبے میں تمہاں جی اٹھن دی ہیں جی حالات جو جائز وورت ہوئیو انہاں جاں مسئلہ سامو انہاں مسئلہ جی حالات جی لائے اکڑا نوان دگا کڑیا ویا تا فائزا قضائی تم السلات انہاں جو فرض پورو تھی چکو فانت شروف الارض انہاں اٹھو ٹڑی پکڑی ونیو مختلف پاسند میں زمین جی مختلف پاسند میں ٹڑی پکڑی ونیو جی تان جا آئو انہاں ہلند آوانیو انہاں بھی تمہاں جی کہنے سفر کئی ودا تا سفر جی زندگیہ میں عربیہ میں چونہاں اس سفر وسیلت الزفر سفر کامیابیہ جی ودی وطہ وابتگو من فضل اللہ سفر کرے پانچے زندگیہ میں اللہ سنین جی نعمت ہوں جی حاصلات جلائے جدو جہد جدو جہد کئو جدو جہد کئو اللہ سنین جو فضل حاصل کرنا جلائے جدو جہد کندہ سے زندگیہ جو خوشگوار ہوں تازہ گیوں نعمت ہوں نفیس کپڑا نفیس خوشبویات نفیس سازو سامان جگو منو پانچے زندگیہ میں کتب آنے جلائے ویتو ساہر حاصل تو کرے تا پو انہن سب نشین جی حاصلات جو جدو جہدیں قرآن پاکساں کے تلکی نہ تو کرے بلکہ حکم تو کرے تا پو انہن میں نفس کشیہ جا جے کہ ہی پاسا آئین تا بابا کپڑا سٹھا نائن پائنہ گدلو تھی رہن ہوا وارن جی سمت نائک کرنی انہن کے چھیکے چھڑے دین ہوا عجیب و غریب جی کے تصور آسان جے سماج میں کہے پیائن مختلف اسطلاحان جے نالن سا انہن جو اسلام سا کوئی بھی تعلق کونے کو کن مخصوص شاتر مانن جو مزاج چاہی سکتے تو یہ جن انہ کے اکڑو تصوف جو رنگ دائی یا جن انہ کے بزرگیہ جو رنگ دائی آئین مانن جے مطا مسلط کئے ہوا عجیب و غریب کس میں جا انہن لباس متعارف کرایا عجیب و غریب کس میں جو انہن حرکت و ایجاد کئیوں وجد جے نالے میں انہن بلد انہو شروع کیا آئین رکس جے نالے میں انہاں نچانو کدن شروع کئے ہو اینو اکڑو بزرگ کا خیز کلچر بن جی بھی ہوا تمہارا دسانداران دائی روز سوشل میڈیا تے مختلف کس میں جو کلپویں دیو آئین اکڑا عجیب و غریب کس میں جو لباس عجیب و غریب کس میں جو شکلیوں واہ رہی ہیں بہبوت لگا آئین مانن کے یہ کرنٹ رنند آئین آئین پہ اوئے مانو وجد میں اچیوین آئین رکس کانا لگا آئین وجد آئین رکس اکڑو نالو آئین وہ بھلا دیند آئین انہان کے میں انہان کے سیکھارین آئین تا بہبات آئین کہ جلال تو آئین انہان جے فقیران میں وری جے کدہیں کدہیں اترو جلال تو آئین تا وہ خود بزرگا کے ونید آگی چیئے ماں وٹھان انہیں گوگا تھا دیا انہیں 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 لیٹائے دا رکھان سو یہ سب مشکریوں جے کی آئین انہیں جو اسلام ساں کوئی بھی تعلق کنے اسلام سنجید گئے جو نالوا اسلام ہر وقت جے ہر دور جے آہ آہ عظمتن آئین فلسفن جے کھے تسلیم کرنے جو نالوا انہیں عجیب قسم جے مشکرن جے بلہ دینے میں کدہ دینے میں عبت و صبت و تھیانے میں مانن کے جے کریں اسلام تو نظر اچھے تا یہ اسلام انہیں جے یہ اسلام نا ہے انہیں جے ذہنن جو فطورا انہیں جے ذہنن جو فطور جے کے بلہ دا جن بیو انہیں جے ذہنن جو فطور جے کے واری انہیں کے اسلام تا سمجھن اسلام تے جے کے آنگور کھنن تا قرآن پاکتے جے کے آنگور کھنن تا انہیں گا پچھو تا تما اسلام جو مطالعو کہے ہوا انہیں گا پچھو تا تما سیرت تیبہ پڑیا آہ سیرت تیبہ مطالعو انہیں جو اس تائیں ہندو جو کو دگا بین دے انہیں مسجد جے سلام رمضان 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 سلام رمضان 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 جی ناظرین ایسا گال پہ کئی سے وجد آئیں رکھ سجنالے میں بلد یعنی جی آئیں عبت و صبت ہوتھ یعنی جی قرآن تو چاہے تمہاما او شخص کامیاب تھیو جہیں پانچے نفس کے نفاست دینی جہیں پانچے نفس میں پاکیزگی اختیار کئی جہیں پانچے نفس کے اللہ صحیح جہیں نعمت انسان واسیو جہیں اللہ صحیح جو دھرتیت نعمت انسان استعمال کئیو وہ شخص کامیاب تھیو وہ مگال کہیں نتا انن رنگی لن ان 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 بھوپے ٹائپ ان 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 بھبوت ٹائپ ماننن کے دسی آئیں اسلام تے آنگری اوبیوکان شروع کئیوں پچھون ان ان کا اسلام جو متعلق تا قرآن پاک ان ان کا دیں پڑیو کونے کو سیرت جو متعلق ان جو اچھا تر ہوا سیرت جو متعلق ان جو ایو ہوندن جک انڈے ہوندن دینیات میں آئیں کتاب پڑھایا ہوندہ ہیں یہ کتاب جو اسان جے سرکار جو چھا ہالا انہ میں نصاب تعلیم جو چھا ہالا نصاب جے کہ تعلیم جا لکھن تھا انہ جو چھا ہالا بڑھ روپیہ دیں کہ کھاں کاشے لکھ رائی وہ نصابہ میں شامل کئی ہوئی انہ کی تہاندین سمجھی چھڑیو قرآن پاک جے گہرائے میں اچود سہی قرآن پاک جے انہ نے فلسفاں آئیں سماجیاتی پاسن کھے چھو تس ہی جسو تا تمہا کے قرآن پاک کنن بلندن دے وٹی دو آنے انفسو آفاق کھا تمہا کے قرآن پاک بلند کرے اے سنیوں کائناتوں تاہاں جے ذہن میں سمیٹے تاہاں کہ اوہے حکمت آئیں داہا پجا جہارت ہو آچھے جے کہ تمہا کے دھرتی ہے جے کہیں بے آرف داہے یا حکیم وٹا نہ تھا ملی سکا حکیم جو لفظ دے ہیں اساں استعمال کیوں داہے تھے حکیم مام پر آدھائے وینر ناہو ہو حکیم نا دینڈے کونڈے وارو اساں اکڑا لطیف ہو تمہوں کے ذہنے میں جے جو حقیقت تے مبنیاں حکمت قرآن جے نالے ساں اکڑا اداروں قائم کئے اسے وہ انہ میں فاصلہ تھی یعنی خطو کتابت جے ذریعہ کورسس کو ڈیزائن کئے اسے انہ میں حکمت جو لفظ جو آئے ہو مانوں جے ویچاراں جے ذہنہ جی گال تھا کیوں تو انہ جی سطح کتے بیٹھیا حکمت قرآن جے حوالے ساں گال پہ کیوں تو وزڈم آف قرآن قرآن پاک جی داہپ ہے آفا کی داہپ ہے تو مانوں جو سمجھو حکمت جا کورسس دا کرائن مانا ڈنڈے کونڈے وارا کورسس دا کرائن کا ستی پھکی تھی وئی کوئی ٹکی پھوٹو تھی ہو ایرے کس میں جان اس کا دا جن وہ ہکڑو خط اساں کے موصول تھی ہو جے خط میں اساں کہاں مختلف کس میں جے بیمار انجان اس کا گھریا گیا تو داہپ جو مقصد آئے حکمت جو مقصد آئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنجی جے کار کردگی ہوئی انہ میں ہوئی تَيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ آیتوں جے تلاوت آئیں آیتوں جے تلاوت جے مطابق انہ جی تعلیم تعلیم مطابق تربیت آئیں حسابت ہوتے جہ میں کورس موجود آئے بی آئے الحکمت داہپ داپ من یعط الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرہ جہ شخص کے داہپ ملی انہ کے گنج ملی بیو خیرن کثیرہ مانا گنج تھنکنگ مانو جہنے لکیر جو فقیر نہ ہے مانو جہ کو نوہ زمانہ آئیں نوہ صبح آئیں نئیوں شاموں تو پیدا کریں اقبال چاہئے انہیں پانچے پٹرہ کے خط لکھے ہوئے ہیں لنڈن ماں انہیں میں ناسیانہ انداز میں ہونا کی چاہئے ہوئے ہیں نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اٹھا نشیشہ گران فرنگ کا احسان صفال ہند سے میناؤ جام پیدا کر تا ہر رنگ میں رنگ پیدا کرنا اسلام جی تعلیمات دو حصوہ روزوں جہ کوئے اسان کے نصیب تھے تو انہ روزے میں بے اسان کے ایہی پاسا اونیا جے کہ رسک جے حوالے سا آئیں انہیں انہیں میں اسان کے انہیں سبنی شہن ساں سلہار جی آئیں سٹھو کھا دو کھائیں سٹھو پیئیں آئیں انہیں سبنی شہن کے نظام صحت میں جے مطابق تیار کرن شئیوں یہ سب شئیوں اسان جو عبادت جو حصو تھی نجیوں جن لیبلوکم ایوکم احسن عملہ میں ایا بشی شامل آئے تو تمہا پانجے افطاری جو انتظام سہری جو انتظام بہتر طریقے ساں صحت جے اصولا جے مطابق کیا تھا کہو وقتگو من فضل اللہ اللہ جے فضل جی تلاش کہو رزق جے فراوانیاں آئیں کشاد گیا کھاں ویسلا نتھو پانجو پانکے ویگانو نبنایو قد افلح من زکاہا پانجے نفس میں پاکیز گی پاکیز گی باطنی پاکیز گی سوچن جی پاکیز گی آئیں روح جی پاکیز گی نفس جی پاکیز گی ظاہری لکھے کپڑے جی پاکیز گی یہ سب سے جڑے معنوہ کے حاصل تھے ہم چھوں تو انہاں معنوہ میں جے کو اندر ہے اگڑو آئے انسان اکبر جو آئے انسان اصغر انسان اکبر پروردگار عالم جے عظیم تجلیہ کے چید ہوئے ہیں آئیں انسان اصغر انسان جے سینے میں جے کو قلب آئے انہ کے چید ہوئے ہیں انسان اکبر جی تجلی جے انسان اصغر جے قلبت پوئے تھی انہاں انسان اصغر جو صلاحیتوں اجاگر تھیوں تھے ہیں مانوہ جے پسند آئیں مانوہ جی نفاست آئیں مانوہ جی جے کا خوبی آئے پانجو پانکے ٹھاہنے سنگارنے جی وہاں اتم تھیں دی دیوانے انہاں اتے زندگی ہے جی آزمائش جو مرحل ہوئی ہو آئے تمانوہ تھابو نہ کھائے تھابی کھائے نا جو مطلب آئے تمان جے اللہ جے فضل جی رزق جی تلاش تاکے ہو تو انہاں میں تمان بیکھے لتاری دو نا بیکھے ایزائی دو نا چوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جے کو مایار قائم فرمائے جو ایمان جو جسو کہ دو انسان جی فطرت سن ٹھکا نڑ مائیار آئے لا یؤمنو احدوکم حتی يحب لی اخیه ما يحب لنفسی تب ایجل آئے اوائش پسند کئے ہو جی کہا تمہاں پانجل آئے تا پسند کئے ہو غری فرمایاں اسلام جو مایار کرو بدایاں نسانگے المسلم من سلم المسلمون من لسان ہی و ید ہی تا تمہاں زندگی جو وہوار ارو ٹھائے ہو جے میں تہاں جے حتھن آئیں تمہاں جے زبان جے ایزائن کا مانو محفوظ رہے زبان جا ایزائن انا کھڑتا تھے ہم حضرت علی صلی زبان جے ایزائن جے متعلق ڈاڑو کو خوبصورت شیر فرمائے ہو جے میں فرمائے ہیں تا جراحات السنان لہو تیامو وَلَا يَلْتَئِمْ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ جراحات السنان خنجرسان جے کریں کہیں کہ زخمی کہو تا اونہ زخم جی ملم پٹی تھیں دی اونہ زخم تے مرکو ہنبو اونہ زخم تے پہا ودا سے چھوٹی ویندو وَلَا يَلْتَئِمْ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ وَلَا يَلْتَئِمْ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ جَرَحَ اللِّسَانُ آئی مانو جی حتہ کھاں بیاب مانو جی کہنے محفوظ ناہن تتاں جو اسلام کہیں کم جو کونے جی کہنے تاں بیج لائے وہ کچھ پسند تھا کہو جو کچھ پانجے لائے پسند تھا کہو تتاں جو ایمان کہیں کم جو کونے روزو اسان کے ایمان کھے کامل کرنے جی لائے اکڑی ایکسرسائزز طور ہے اسان جو مطا فرض کہے جوا روزو اسان کے پانجے اسلامتے نظر ثانی کرے آئیں زندگیہ میں ودھی کے بااخلاق تھے انہ جی ایکسرسائز کرنے جی لائے اسان جو مطا فرض کہے جوا روزو اکڑی ایکسرسائز بھی آئے روح جی ایکسرسائز آ جسم جی ایکسرسائز آ انہ جا ظاہری فائدہ آئیں انہ جا سماجی فائدہ آئیں انہ جا معاشرتی فائدہ آئیں انہ جا معاشی فائدہ آئیں پر اسان وٹ انہ روزے کے رمضان جی رحمت جی مہینے کے جنہیں زحمتن میں بدلائے تو وہنے مہاں گا پکے بے لغام کرے شیون جا گھبینہ ٹرینہ کرے تو یہ شیون جی کے اسان جی لائے پروردگار عالم جی طرف آ نعمت جی صورت میں نازل چھوائیں نعمت جی صورت میں اپجوائیں اسان کے رمضان نصیب چھوائیں رمضان جو ہی رحمت جو دہا کو اسان کے جی کو نصیب چھوائیں انہ میں جی کو اسان روزو تارکھا ہوں انہ روزے جی باوجود اسان انہ نے سبنی شیون میں پانچوں پانکے ہتھن آئیں زبان جی ایزا آگاں مانو ان کے اندر بچائے سگوں تو یہ روزو اسان جی کہڑے کم جو مانو شاہ مجو ونے تو گاڑے وارے گاہندانوں تو خرید کرے گدرو تو خرید کرے صوف تو خرید کرے کیلو تو خرید کرے رمضان کا آگا میں جنہیں ہونا یہ شیون خرید کئی ہوں تو انہیں جا آگا جے کے ہوئے ہی روئے بینہ ٹینہ آگا آئیں گاڑے وارے گاہم پچھے دو بابا خیرت آئے ایدی مہاں گا پا وہ چیستو بابا آنے گاڑے وارے رمضان زاہری گاہلا آفتار یا تھی ہر کو مانو وٹھنا ہیندو بے وات تا گاڑے تی رشے ہوندی تا گاڑے وارے ہونا ساں گاہلا ہندو بابا وٹھنا دائی دو وٹھنا دائی دو وٹھ نا تحلیپ تا ہانے جا کو وٹھنا آئے ہوندو چیڑا ہندی چیڑا ہندی تا ہوندہ ساں دندہ چکا تھیندہ دندہ چکا تھیندہ تا ہوندہ میں مانو تکھو مٹھو تھیندو تا مانو ہکا بے جی زبان کا محفوظ نہ رہی سگیو نا یو سماج جو ناسورا یا ریاست جی ناکامیاں ریاست جا کارن دا پاہ جے مفادن جی حاصلات میں ہر وقت الارٹ رہن آئیں مانو جے مفادن جے پالیسیم میں اوے صفحہ نرم تھی ونن یا بے اکھائیا یو مانا سمجھو تا ہتھ جے تکلیف کھاں مانو کے انہیں نبچائیو انہیں شخصن پانچے کلمہ ساں ایڑو سخت کانون لکھیو ہی نا نا انہیں ایڑی نرمی پیدا کرے چھ جن جو گرا کا جو آئیں واپار یہ جو پانے میں روز پہو تسل تھے روز پہیو جھڑ پون تھے تا رمضان جے رحمت ان بھرے مہینے میں جے کرے مانو جے لائے ساں رحمت جو باعث نہ تھا بن جاؤ اے مانو جے لائے ساں ریلیف جو باعث نہ تھا بن جاؤں ہی کبے جے لائے ساں زبان اے روی ان جے آلود گیا کھاں روی ان جے کسافت کھاں روی ان جے رہنڈن کھاں بچی نہ تھا سکھاؤں تب وہ اساں کے روزو باقی چھاتھوں سے کھا رہے رو گو ٹری ہے روزہ پورا کھان یا انہ ٹری ہے روزہ پورا کھان مقصد کونے کو انگن جی گنپ کائی اہمیت نتی رکے مقصد آہیت ہے مانو جے زندگیہ میں اے اکڑو بدلاو اچھے مانو جے زندگیہ میں نوان اچھے وہاں نوان مان پیساں بھرپور ہو جے جیکن یہ سب شہنگ واساں کے حاصل نتیوں تھے ہیں تب وہ اساں جو اسلام کےڑے کھا مجھو اساں جو ایمان کےڑے کھا مجھو اکڑو ڈاڑو شاندار لطیف و واتسپ جے گروپ میں دوست مکے مکلیو انہیں کا جیپنیز خاتون ہوئی کے مسلمان سا مخاطب تھی مسلمان کہاں پوچھیں تا روزو چھا ہے روزو تاں کے چھا سکھارین دوا تا مسلمان انہیں جیپنیز خاتون کے چھے ہو تا روزو ساں کے سکھارین دوا آئے تا تمہاں بیمانی نکیو تاں مانن جلائے آزارہ جو باعث نبن جو تاں کود نگلائے ہو تاں نرم رویو رکو مانن ساں سلوک میں تمہاں بہتر بہتری اپنائے ہو اے مانن جلائے جیئے نا جا دگا کھولی ہو تاں جلائے ہو صرف یہ ہکڑو مہینو آئے جی میں تاں کے یہ کرنوں پہنڈ دوا اساں کے بارہ ہی مہینہ یہ کرنوں پہنڈ دوا تاں چودہ تاں صرف رمضان میں یہ کرنے ہو اساں کے بارہ ہی مہینہ یہ کرنے جی تلکی نکی وئی گال مائیجے میں کرو وزن ناں مانن اساں کے یہ تو محسوس تھے تاں یہ فرائض اساں کے صرف رمضان میں ادا کرنائیں مانو تی رہنو ہاں مانن جلائے زندگیے میں گوشہ نرم رکھنائیں مانن کے سواں دگ کھولے گیرنائیں مانن ساں بارو نائے بولنو یہ حقیقت آئیت جے کہ دنیا جے انہیں تحذیب ان میں جے کہ اسلامی تحذیب انہیں چون صداین اسلام جی تحذیب انہیں موجودہ پر اکھنی نالو انہیں کے اسلام جو نتو جنو انہیں اسلام جو درس چھائے ادخلو فی السلم کاف سجا جو سجا سجی زندگی اسلام اساں واس جیو انہوں تاں یہ اسلام جاپان جو یا یورپ جو یا امریکہ جو یا سدری الملکن جو اسرے الملکن جو مسلوں نہ ہے ہکڑی ہندتے مسلمان آئیں پر اسلام کونے کو ہکڑی ہندتے اسلام آئے پر مسلمان انہیں ساست جن یہ فطرت جا مسلہ ہیں یہ سماج جا مسلہ ہیں سماج جے کو بھی ہو جے مسلمان جو ہو جے ہندن جو ہو جے عیسائن جو ہو جے دہرین جو ہو جے کافران جو ہو جے سماج ہو جے کوئی چین دعا انہیں سجے سماج جے سہنائیہ کے انہیں سجے سماج جے اعتدال کے انہیں سجے سما ججے خوبصورت ان کے اسلام دا چھو سب نہیں کے اسلام نصیبہ سب بانوں جی کے باکردار آئیں وہ اللہ صحیح جہاں پیارا بانا آئیں وہ اللہ صحیح جہاں محبوب بند آئیں اسان کے رمضان شریف میں انہیں روزے جی پریکٹس ساں ہمیشہ جلائے خوبصورت تھے جو ہکڑو جو کوئی موقعوں ملے تو اسان کے انہیں تی توجہ کرنوا انہیں تی غور کرنوا جہاں یہ نہ کریسے گیا سے تب اسان کے شکست خوردہ کو مجوئی حصورانوں پاندو سلام رمضان 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 سلام رمضان 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 رمض